اگر موقع ملے تو اس کو دیکھئے گا میں ان کے اس بات سے بڑا امپریس ہوا یا مجھے ان کی یہ بات بڑی دل لگی بہت اچھی لگی کہ آخر میں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں منی مقصر یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے اس کا بھی نقشہ ہے مسلمانوں کے جس طرح وہاں دبا کے رکھا گیا ہے جس طرح ان کے چیروں پر اداسی محرومی اور ناکامی ان کو ہر جگہ ویزیبل نظر آئی نمبر دو جس طرح کہ ہندوستان میں ان کو ایبجیکٹ پاورٹی جو آنکھوں سے دیکھی رہا سکتی ہے وہ نظر آئی مجھے اس سے یاد آگیا کہ لندن ٹائمز نے انیس سو نوے میں ایک سپلیمنٹ ایشو کیا تھا انیس سو نوے میں اب یہ دو ہزار چھے ہیں سولہ برس پہلے کو آپ ذہن میں رکھئے تو اس میں لکھا تھا کہ کلکتہ میں ایک لاکھ لوگ فٹ پاک پر سوتے ہیں فٹ پاک پر پیدا ہوئے ہیں وہی ان کا گھر ہے وہی ان کو مرنا ہے خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں بڑے سے بڑے شہر میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد دردنوں اور سینکڑوں سے زیادہ نہیں ہوگی یہ انیس سو نوے کی بات اب اس میں کتنا ملٹیپلائی ہو چکا ہے کتنا اضافہ ہو چکا ہے وہ فٹ باتوں پر سونے والی آبادی کتنی بڑھ چکی ہے وہ آپ خود دندازہ کر لیجی وہ میں آپ کے تخیل پہ اس کے آپ کے امیجینیشن پہ چھوڑتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے براد حردر کہ یہ بات بڑی اچھے لگی اس نے کہا کہ وہاں اتنی پاورٹی ہے اور اتنی غربت ہے اتنی محرومی ہے کہ ہم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہندوستان یہ جو اپنی کتابوں میں جس خوشحالی کے دعوے کرتا وہ کہاں ہے یہ ہندوستان جس خوشحالی کے دعوے کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں صرف ٹونٹی فائی پرسنٹ لوگ پچیس فیصد لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں جبکہ پاکستان میں ان کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے آج یہ بار بار آپ نے اخباروں میں پڑا تسلیم بھی کیا گیا کہ نائنٹین نائنٹین کے بعد پاورٹی لائن کے بلو رہنے والے لوگوں کی تعداد نے خاصا اضافہ ہوا تو یہ کہتا ہے ہمیں وہ کہیں وہ نظر نہیں آئے وہ لگتا ہے صرف فلموں میں شو بیز میں اور دکھانے کے لیے ہے چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح کی ہم محرومیاں بدبو اور گند دیکھ کر آئے جس طرح کی وہاں ہم غربت دیکھ کر آئے جو جو ہم پاکستان کے قریب آئے ہمیں اجلے اور صد پنچے نظر آنے شروع ہوئے تو ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم نماز فجر سے پہلے ہر روز دو نفل قادعظم کے لیے پڑا کریں گا کہ آج کے بعد ہم نے یہ آپس میں فیصلہ کیا دوستوں نے سب ملکے کہ آج کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو اندوستان سے اور یہ کتاب کسی مسلمان کے لکھی ہوئے نہیں ہے کہ آپ اسے متصب یا ون سائیڈر سمجھیں یہ کتاب ہے مسٹر پی آر رام کی پی آر رام رام صاحب نے اس کتاب میں جو فگرز دیئے ہیں اور یہ فگرز انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں اور یہ انٹرنیشنل فگرز ان کو ذہن میں رکھئے گا اور پھر سوچئے گا کہ ہماری آزادی حقیقی آزادی ہے یا یہ سراب ہے اس کتاب میں جو فگرز دیئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں وہ مسلک طبقوں کی بات کرتا ہے لیکن مسلمانوں کے چپٹر پر یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ کے ہائر کارڈس میں یعنی مسلمانوں کو وہاں ہندوستان میں کیا ان کی حصیت ہے ان کو کتنی ریپیزنٹیشن کتنی نمائندگی کتنی پارٹیسپیشن اویلیبل ہے اس کا وہ نقشہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہائر کارڈس میں اب آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت آج کے ہندوستان کی آبادی کوئی ایک عرب دو کروڑ کے قریب ہے ان کے اپنے سینسز کے مطابق اس میں تھرٹین پوائنٹ فور یا اپریکسیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ فورٹین پرسنٹ مسلمان ہیں ایک عرب کی آبادی میں فورٹین پرسنٹ مسلمان ہیں ایٹی سکس ایٹی ٹو پرسنٹ ہندو ہیں باقی باقی لوگ اب آپ یہ دور میں رکھیں کہ ہندوستان کی آبادی میں مسلمان چودہ فیصد ہیں ان کی نمائندگی دیکھ لیجئے کہ زندگی کے مصرف شعبوں میں کیا ہے اور پھر آپ گھروں میں جگ آپ تشریف لے جائیں جس پر غور کیجئے اور اچھی طرح دل کھون کے غور کیجئے کہ یہ حقیقت ہے آزادی جو آپ کو ملی ہوئی ہے یا یہ سراب ہے وہ کہتا ہے رام نے گورنٹ فگرز کوٹ کیے ہیں کہ ہندوستان کے ہر کارڈرز میں مسلمانوں کو اس وقت جو ریپیزنٹیٹ ہے وہ ایک پوائنٹ تھری یعنی ایک فیصد کے لگ بگ کلاس ون میں کلاس ٹو میں وہ کہتا ہے کہ فور پرسنٹ کلاس فائیو میں کلاس فور میں وہ کہہ رہا ہے ایٹ پرسنٹ یعنی جو آپ نیجر چلتے چلتے آتے ہیں کلاس فور کا مطلب ہوتا ہے چپڑا سی نائب کاسد کلاس کاسد تو مسلمان جو ہیں وہ آٹھ فیصد ہیں ہندوستان کی ایڈسٹیشن میں کلاس ٹو کے جو ہیں ان کے ملازمین مسلمان وہ فور پوائنٹ تھرٹی ہیں اور کلاس ون میں صرف ون پوائنٹ تھری آئی ایس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل مسلمانوں کو جو ریپیزنٹیشن آئی ایس ان کی ہمارے سی ایس پی کا سبٹی چود ہے جیسے ہمارے ڈی ایم جی ہے سویل سرورس آف پاکستان ہے جس کو آپ بیروکریس یہ حکوران کہتے ہیں ہندوستان میں وہ انڈین ایڈسٹیٹ آف سرورس کہلاتی ہے جس کو وہ آئی ایس کہتے ہیں آئی ایس میں مسلمانوں کی ٹوٹل ریپیزنٹیشن ٹوٹل موجودگی جو ہے وہ دو پوائنٹ چودہ پرسنٹ ہے پولیس میں تھری فیصد ہے سینتر سیکرٹیرٹ میں ایک پوائنٹ فارٹی ٹو ون پوائنٹ فارٹی ٹو پرسنٹ ہے جب تو مسلمان ہندوستان کی عبادی کا چودہ فیصد ہیں اور اس میں ایک آن بات مجھے بڑی دلچسپ نظر آئی میں باقی تفصیلوں بیس لی نہیں جاتا کہ یار یہ لمبی کہانیاں آپ کو صرف ایک نقشہ دینا مقصود ہے کہ جب ہندوستان بنا ہندوستان کو جب آزادی ملی تو ہندوستان ہندوستان کی فوج میں مسلمان تھرٹی ٹو فیصد تھے تیس فیصد تھے آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی فوج میں مسلمان صرف دو فیصد ہیں اور اس کے وجہ دیتے ہوئے ان کے جج صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی بلکہ یہاں مجھے خیال آیا کہ جہاں تک انڈین پارلمیٹ میں ریپیزنٹیشن کا تعلق ہے انڈین پارلمیٹ میں لوگ سباب میں بھی مسلمانوں کی چودہ فیصد آبادی کے بارکس صرف پانچ فیصد ان کو ریپیزنٹیشن حاصل ہے تو میں یہ اجھ کر رہا تھا کوئیک جج صاحب کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ تو اس میں نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ ہندوستان کی فوج میں مسلمانوں کی تعداد 32 سے دو فیصد کیوں ہوئی کہاں دو فیصد وہ کہتا ہے اس کی بڑی بڑی یہ ہے اور یہ آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی حضادی حقیقت ہے یا سراب غور کیجئے گا وہ کہتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج میں مسلمانوں کو داری رکھنے کی باریش ہونے کی اجازت انڈر دی لا نہیں ہے اور سکھوں کو ہے سکھ نہ نہیں لگ سکتا مسلمان داری نہیں رکھ سکتا نمبر ایک نمبر دو انڈر دی آدمی رولز ہندوستان کی فوج میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے میں یہ چند باتیں آپ سے ارس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی پاکستان بنتا یا ہم متحدہ ہندوستان کا حصہ رہتے ہیں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے اس کے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی تفصیل میں جاؤں تو آج پورا دن میں ہی لے جاؤں گا ایک چھوٹی سی جھلک کو ذہن میں رکھئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے موقع ملے تو اس موضوع پہ کچھ کتابیں پڑھئے بڑی اچھی اچھی دلچسک کتابیں آئی ہیں کچھ مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان دکان کھولتا ہے ہندو اس کے خلاف ایکہ کر کے متحدہ ہو کر اس کو ناکام بنا دیتے ہیں اور اس کے کاربار اور اس کی دکان کو چند دنوں میں چند ہفتوں میں چند مہینوں میں ختم کر دیتے ہیں مسلمان پورے ہندوستان میں مینیل جابز پہ ہیں ان کے چہروں پر لکھی ہوئی محرومی کے الفاظ بہت دور سے پڑے جا سکتے ہیں ایک چاس یہ تھا کہ ہم ہندوستان کا حصہ رہتے ہیں دوسرا چاس یہ تھا کہ ہم آزادی لے کر آپ نے ایک انڈپیننڈ ملک بناتے ہیں اور وہ اس لیے کہ تلیہ کم کم جتنے مسلمانوں کو آزادی مل سکتے ہیں ان کو تو ملتی تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ صحیح کچھ خیطوں کے مسلمانوں کو ہی صحیح تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آپ وہاں کیا حشر ہو رہا ہے اور پھر سوچئے کہ یہ ہماری آزادی آزادی ہے یا یہ سراب ہے یہ سراب ان کے لیے ہے یہ ہمارے لیے ہے تو ان چند الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت مجھے امید ہے کہ میں نے جو باتیں دل سے نکلی تھیں اور دل سے آپ کی حدمت میں پیش کی وہ کچھ نہ کچھ اپنا نقش چھوڑ جائیں گے داکھ سو بہت درست فرما رہے تھے آزادی بہت بری نعمت ہے یقیناً آزادی بہت بری نعمت ہے اللہ کرے ہمیں فیصلے کرنے میں بھی آزادی ملے پاکستان میں سیول سرویس یہ اہم ترین سرویس مشمار ہوتی ہے